بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فور سیکریٹس تو آج ہم بنائیں گے پوٹیٹو سے ایک ایسے یمی سنیکس جو کہ کھانے میں مزیدار ہیں اور دکھنے میں بھی ہیں بہت ہی امیزنگ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو یہ والے سنیکس بنانے کے لیے ہمارے پاس آدھا کلو ابلے ہوئے آلو ہیں اچھی طرح سے آپ نے ان کو پورا بوائل کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے میش ہو سکے تو آپ نے اس طرح سے میشر سے ان کو میش کرنا ہے اگر آپ کے پاس میشر نہیں تو آپ اس کو گریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو آپ قدوکش کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا سب کو آپ نے میش کر لینا ہے سب بھی پوٹیٹوز کو ابلے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ان کو ڈالنا ہے ایک بال کے اندر اب اس میں ایڈ کریں گے پاورڈر مسالے سب سے پہنے ڈالیں گے ایک ٹی سپون بھر کے لال مرش کا پاورڈر ایک ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ہم نمک اور یہاں پہ ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے خوشک دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے زیرا پاورڈر اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے ریڈ چلی فلیکس اور دو سے چار چھٹکی حلدی پاورڈر اور اس میں ڈالیں گے ہم کافی سارا ہرا دھنیا یعنی کہ دو سے تین ٹیبل سپون اب یہاں پہ ان چیزوں کو ہم نے مکس کرنا ہے اور اس میں آپ نے انڈا یا پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا اگر اسی طرح سے آپ نے اس کو رہنے دیا تو بائنڈنگ نہیں ہوگی آپ کی ٹکی یا کباب کچھ بھی بنائے وہ نہیں بنے گا تو اس کے لئے ہم نے اس میں ڈالنا ہے دو ٹیبل سپون کان فلار اگر آپ پاس کان فلار نہیں تو آپ اس میں دو ٹیبل سپون میدہ یا بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھی طرح سے مکسنگ کر لی اب یہاں پہ آپ نے ہاتھوں کو اچھی طرح سے آئلی کرنا ہے اس طرح سے اچھی طرح سے ہاتھوں کو اپنے گریسی کرنا ہے اور آپ نے اس طرح سے اس میں سے ایک بڑا سا بول اٹھانا ہے مطلب یہ کہ بول سا بنا لینا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو رول کرنا ہے جس طرح سے ہم پراتھا تیار کرتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے اس کی سٹک تیار کرنی ہے اس کو آپ نے کاؤنٹر پر رکھنا ہے آئل لگا کے اور تھپ تھپ آ کے آپ نے اس طرح سے اس کی شیپ تیار کرنی ہے ٹھیک ہو گیا چھوڑی سے آپ نے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے اس کے کورنر آپ نے سیٹ کرنے ہیں جہاں سے آپ کو پتا چلے کہ اس کی جو فٹنگ ہے وہ تھوڑی سی بڑھ گئی ہے کہیں سے تو آپ کٹنگ کر کے اس کو برابر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو کمپلیٹ اس کی کٹنگ ہے اس کی سیٹنگ ہے وہ ہو چکی ہے اب یہاں پہ اس کی ہم کریں گے کٹنگ یہ دیکھئے ٹرائنگل میں یہ دیکھئے تو یہ کٹنگ کرنے سے پہلے آپ نے نائف کو اچھی طرح سے آئل لگا لینا ہے تاکہ جو ہمارا میٹیریل ہے جو ابلے ہوئے آلو ہم نے میش کیے ہیں وہ چھوڑی کے ساتھ چھپکینا یہ دیکھئے تو بہت ہی مزے کا کام ہے بہت ٹیکنیکل کام ہے اب آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے آپ نے اس کی جو شیپ ہے پٹی تیار کرنی ہے اس کی آپ نے شیپ تیار کرنی ہے جہاں سے آپ کو پتا چلے تھوڑی سی آگے پیچھے پٹی ہو رہی ہے تو آپ نے چھوڑی کے ساتھ اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور یہاں پہ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں تو اب یہ جو سٹارٹنگ والی پٹی ہے یہ آپ نے ہٹا کے رکھ دینی ہے مٹیریل کے اندر سنیکس ہیں وہ آپ نے اٹھا لینے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے کیا آپ پرفیکٹ اور خوبصورت بنے ہیں سارے ایک پلیٹ میں رکھیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے تو آپ کے یہ ٹرائنگل سنیکس جو ہیں وہ سارے تیار ہو چکے ہیں اب یہ ہمارے پاس یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس میگی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو چاہیے اب آپ نے کسی بھی کمپنی کا آپ یہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو لے کے اسی طرح سے کسی چیز سے آپ نے اس کو اوپر سے کوٹ لینا ہے تاکہ یہ ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یہ دیکھئے سارے سے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نکالنا ہے ایک پلیٹ کے اندر اس طرح سے آپ نے اس کے کرمز ٹائپ جو ہیں وہ تیار کر لینے ہیں اب ایک بال لیں گے اور چار پیکٹ ہم نے یوز کیے ہیں اس کے اندر جو مسالہ ہے وہ چاروں پیکٹ کھول کے آپ نے ڈال لیں ہیں ایک بال کے اندر اور یہاں پہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے تو یہ دیکھئے اب یہ اتنا خوشبودار اور مزے دار بنتا ہے کہ آپ کے سنیکس کو یہ چار چاند لگا دے گا اب دیکھئے کرمز بھی آگئے اور یہ بیٹر بھی تیار ہے اس کے اندر آپ نے اس کو ڈپ کرنا ہے اس طرح سے تو یہ دیکھئے اب آپ نے اس طرح سے ان کو رکھنا ہے جو ہمارے نوڈلز ہیں ان کے اوپر اور اس طرح سے آپ نے ان کو اچھی طرح سے اس کی جو کوٹنگ ہے وہ کر لینے ہیں یہ دیکھئے تو بہت ہی آرام سے آپ نے ان کو پکڑ کے پریس کر کے اس طرح سے اس کی اوپر کوٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ان سب کو پلیٹ میں رکھتے جانا ہے یہ دیکھئے بہت ہی نرم ہاتھوں سے یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے تو اب پین میں ہم نے ڈال دیا ہے آئل اس کو گرم کریں گے اور گرم ہونے کے بعد اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ہی پیسز کو ہم نے اس طرح سے آئل کے اندر ڈالتے جانا ہے بہت زیادہ آئل کو آپ نے گرم نہیں کرنا اور آئل تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ دو منٹ پکنے کے بعد ان کے اوپر ہلکے ہلکے سے گورلن کلر جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا تو اسی طرح سے آپ نے اس کو اولٹ پلٹ کرتے جانا ہے جیسے ان کے اوپر گورلن کلر آ جائے گا پھر آپ نے ان کو نکال لینا ہے تو اس طرح سے بہت اچھی طرح سے ان کے اوپر گورلن کلر آ چکا ہے یہ دیکھئے اب آپ نے لینی ہے ایک پلٹ اس کے اوپر آپ نے بچھانے ہیں ٹیشوز نیپکن جو بھی آپ کے پاس ہوں تو ان کے اوپر آپ نے اس طرح سے سارے پیسیز کو فرائی ہونے کے بعد نکال کے رکھتے جانا ہے تاکہ ان کے اندر جو آئل ہے وہ نکل جائے اور یہ بعد میں بہت ڈرائی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں ان کی یمی سی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے پوٹیٹو سنیکس جو کہ ٹرائنگل میں ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہیں دکھنے میں بہت ہی یمی ہیں اور بہت ہی کمحل کا ان کا ذائقہ ہے اوپر سے یہ فل کرسپی ہیں اندر سے یہ بہت سوٹ ہیں تو بنائیے اس طرح سے کھائیے انجوائے کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریئے گا خوش رہیے ہیپی رہیے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی